موسیقی ہلو ایبریون ویلکم ٹو مائی چینل اور آج ہے ایسٹ می اور میں نے رکھا ہے فاسٹ تو وہی فلہار بنانے جا رہی ہوں تو میں یہاں بنا رہی ہوں سنگھڑے کے آٹے کی برفی بناؤں گی تو برفی بنانے کے لئے میں نے سنگھڑے کا آٹا لیا ہے ایک کٹوری ہے اور آدھی کٹوری میں نے چینی لی ہے ایک کٹوری دودھ ہے میرے پاس لیا ہے میں نے اور پانی ہے تو میں اس سنگھڑے کے آٹے کو چال لوں گی کیونکہ اس میں جو بھی کچڑا ہو گیا جو بھی چوکر وغیرہ ہو گا وہ نکل جائے گا اور اب میں نے کڑھائی چڑھا دی ہے یہ گیس پہ اور اس میں گھی ڈالا ہے دو چمچ کری پڑا چمل ڈالا ہے اور پھر میں یہ آٹے کو بھونج لوں گی اچھے سے سنگھڑی کا آٹے کو کٹی کا آٹا بھی بولتے ہیں تو میں اس آٹے کو اچھے سے بھونج لوں گی اور آپ لوگ بتائیے گا کس نے برت رکھا ہے آج کے دن اور کیا آپ لوگوں نے بنایا میرا تو فلہار یہی ہوگا تو میں نے آٹے کو اچھے سے بھونج لیا ہے پھر میں نے یہاں پہ پانی ڈالا ہے تو اب میں اس کو اچھے سے چلاتی رہوں گی اس میں گیس میں نے بند کر دی ہے تاکہ میری گاٹھے نہ پڑے کیونکہ گیس اگر جلتی رہے گی تو پانی بھی اچھے سے کھولنے لگے گا ادھر ہمارا آٹا اچھے سے پکنے لگے گا تو گاٹھے پڑ جائیں گی تو اس لئے میں نے گیس کو بند کر دیا ہے اور پہلے اس کو اچھے سے گھول لوں گی کھولنے کے بعد ہی جب اس میں لگے گا کہ اب اس میں گلٹیاں نہیں ہیں پھر اس کے بعد آن کروں گی اور پھر تھوڑی دیر کھول آکے میں اس میں چینی اٹھ کر دوں گی اور پھر اسے تھوڑی دیر اور پکنے دوں گی اور پکاؤں گی اسے چلاتی ہی رہوں گی ورنہ اگر اسے چھوڑ دوں گی تو اس میں گلٹیاں پڑ جائیں گی اور برابر چلاتے رہنا ہے اس کو اور اس کے بعد پھر میں اس میں دودھ اٹھ کر دوں گی دودھ اٹھ کرنے سے کیسا کلر اچھا آئے گا ورنہ پھر یہ برفی جو ہماری بنے گی تھوڑا سا ڈارک سی ہو جائے گی تو دیکھنے میں اچھی نہیں لگتی ہے اور اپسنل ہے اگر آپ دودھ ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈالیے نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو بھی آپ ایسے بھی بنا سکتے ہیں پر دودھ ڈالنے سے کلر اچھا آتا ہے اس لئے میں نے دودھ اٹھ کیا ہے تو اس کو چلاتی رہوں گی اچھے سے اور جب خوب اچھے سے کھول جائے گی تب سمجھئے ہمارا برفی بننے کے لئے تیار ہے تو ابھی مجھے اس میں کافی سمجھ لگے گا اور میں ابھی میں نے الائچی کوٹ لی تھی تو الائچی کو الائچی پاوڈر بنا دیا ہے تو میں اس میں اٹھ کر دوں گی الائچی ڈالے سے اس میں خوشبو بہت اچھی آتی ہے اور ٹیسٹ بھی اچھا آتا ہے اور اگر آپ لوگ چاہیں تو اس میں ڈرائی فوڈز اٹھ کر سکتے ہیں پر میں نے ٹی فوڈز اٹھ نہیں کیے ہیں میں نے صرف ناریل لیا ہے گھس لیا ہے اس کو وہ بھی میں اوپر سے ہی لگاؤں گی اور یہ دیکھئے میرا اچھے سپاگیا ہے کڑھائی بھی چھوڑ دیا ہے تو میں نے ایک تھالی میں گریس کر لیا تھالی کو میں نے گھی لگا کے پہلے سے ہی رکھ لیا تھا تو اس میں پلٹ لوں گی اور پرابر کرتی ہوئی جاؤں گی پہلے سے ہی رکھ لیا ہے اور یہ میں نے سب لگا دیا جو ناریل میں نے گھیس رکھا تھا تو اوپر سے ایسے لگا دوں گی اور تھوڑا سا دبا دوں گی تاکہ یہ نکلے نہ اس میں چپک جائے اچھے سے اور پھر اسے تھنڈا ہونے دوں گی اور تھنڈا ہونے کے بعد میں اس کو اپنے من چاہیے کار میں کٹوں گی تو آپ لوگ بھی اپنے من چاہیے شیپ میں کٹی اسے چوکور جیسے بھی کٹ کرنا چاہتے ویسے اسے کٹ کریے اور کھائیے اور سب کو کھلائیے بہت تیسٹی لگتی ہے یہ برفی اور بہت لوگوں کو آتی بھی ہوگی تو کون کون بنا کے کھاتا ہے بتانا ضرور اس کو مجھے اور گھائیس اگر آپ ویڈیو آپ لوگ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجئے گا اور نہ بھی اچھی لگی ہے تو ڈس لائک تو بلکل مت کریے گا لائک نہیں کر سکتے تو ڈس لائک بھی مت کریے بھائی اور چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بگل میں جو بیل آئیکن آتی ہے اس کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ لوگ کو مل جائے تو بس آج کے لئے اتنا ہی میں ملتی ہوں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں بائی بائی فرینڈز